ہندوستان کے ایک بہت زیادہ پریسٹیجیس سکولرشپ ایکزیم کے بارے میں جس کا نام ہے انٹی ایسی نیشنل ٹیلنٹ سرچ ایگزیمینیشن انٹی ایسی نائنٹین ایٹی فائب میں سٹارٹ ہوا تھا اور یہ ایک ایسا ایگزام ہے جو بچوں کو الیون سے لے کر پی ایس ڈی تک کی سکولرشپ پروائیڈ کرتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم اب ڈسکس کریں گے انٹی ایسی کو آرگنائز کرنے والی سنسطہ ہے ان سی ای آر تی اب بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سے بچے پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو وہ سارے کے سارے بچے جو اس سال اپنا ٹینٹھ دے رہے ہیں وہ اس ایگزیم میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں whether they are regular whether they are private اور وہ کارسپونڈن سے کر رہے ہو تو بھی وہ اس ایگزام میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں ایگزام کے دو لیول ہوتے ہیں ایک سٹیٹ لیول ہوتا ہے اور ایک نیشنل لیول ہوتا ہے آنگے بڑھنے سے پہلے بچوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ NTSC کیوں آپ کو دینا چاہیے دیکھئے NTSC ایک انڈیا لیول کا ایکزیم ہے اور جو NTSC سکولر ہوتا ہے اس کو جیون میں کبھی یہ نہیں بولنا پڑتا کسی سے کہ میں انٹیلیجنٹ ہوں اگر آپ ایک NTSC سکولر ہیں تو it is approved کہ you are an intelligent student آپ نے ایک نیشنل لیول کا ایکزیم نکالا ہے جس میں تیف تھی 40 لاکھ بچوں نے فائٹ کی تھی اور صرف دو ہزار بچوں نے اس سکولرشپ کو ریسیف کرنا تو ایک تو یہ ہے کہ NTSC سکولر ہونا اپنے آپ میں ایک پریسٹیجز بات ہے دوسرا آپ کو 11 سے لیگر پی ایس ڈی لیول تک کی پڑھائی میں فینینشل ہیلپ ملتی ہے حالانکہ یہ ایک سیکنڈری میٹر ہے کہ فینینشل ہیلپ سکولرشپ کی اگر ہم بات کری رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکولرشپ کتنی ملتی ہے سکولرشپ 11 اور 12 کلاس میں بچوں کو 1250 روپے پر منت اس کے بعد گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے لیے بچوں کو 2000 روپے پر منت اور جب وہ پی ایس ڈی کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو وہ UGC نارمز کے اکورڈنگ رہتا ہے ٹھیک ہے تو 11 کے بعد سے ہی بچے کو فینینشل سکولرشپ ملنے لگتی ہے انڈیے سے ایکزیم دو اسٹیجز میں ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے سٹیٹ لیول جو سٹیٹ کنڈک کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ایگزیم میں کیا کیا آتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سٹیٹ لیول ایگزیم ہوتا ہے اور ایک نیشنل لیول ایگزیم ہوتا ہے سٹیٹ لیول ایگزیم میں کیا کیا آتا ہے سٹیٹ لیول ایگزیم میں جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک کوئیشن ایک مارک کا اور سو مارک کا پیپر ہوتا ہے اس میں کیا کیا آتا ہے یہ سب کچھ یہ ہے کے بعد جو بچے اس میں پاس ہو جاتے ہیں آنگیں نکل جاتے ہیں اس میں کوالیفائی کر جاتے ہیں وہ بچے اب نیشنل لیول ایگزائم کے لیے پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور نیشنل لیول ایگزائم جو آتا ہے وہ یہ ہے سیم ہوتا ہے سٹیج پرسٹ میں بھی دو پیپرز ہوتے ہیں اور سٹیج ٹو میں بھی دو پیپرز ہوتے ہیں ایک ہی دن پیپر ہوتا ہے بیٹا یہ آپ کو تھوڑا سا دھیان رہنا پڑے گا کہ NTSC کے دونوں ایگزائم ایک ہی دن ہوتے ہیں جو سٹیج پرسٹ کا ہوگا وہ بھی جو سٹیج ٹو میں آ جائیں گے جو نیشنل لیول میں آ جائیں گے اس میں بھی جو دو ایگزائم ہیں وہ دونوں کے دونوں ایک ہی دن میں ہوتے ہیں اب جو بچے نیشنل لیول ایگزائم میں پاس ہوتے ہیں اب اس میں پاس تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اس میں لسٹ بنتی ہے اور جو سٹارٹنگ کے دو ہزار بچے ہوتے ہیں ایک آگنگ ٹو کوٹا کوٹا اس طرح سے ہوتا ہے ریزرویشن اب اس ریزرویشن کے ایک آگنگ لسٹ بنتی ہے اور ہر سال NCRT دو ہزار بچوں کو سلیک کرتا ہے NCRT سکولر بنانے کے اب بات کرتے ہیں بچوں کہ کب سے آپ کو اس کی تیاری کرنے چاہیے یہ دو ہی NCRT کی پوری انفرمیشن اب آتے ہیں مدے پہ کہ جو فیوچر گیان ہے فیوچر گیان ایک بہت ہی سمپل اور بہت ہی اچھا کورس مٹیریل NCRT کے لیے لانچ کر رہا ہے اس میں ٹرکس رہیں گی اس میں یہ رہے گا کہ کیسے آپ within the time limit آپ اس پیپر کو سول کر سکتے ہو اور NTSC سکولر بن سکتے ہو تو جد جس کو اس کورس کے بارے میں انفرمیشن چاہیے وہ سب ویب سائٹ ویسٹ کریں کچھ اگر آپ ڈیموز دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو لیکچرز کے NTSC سے ریلیٹیڈ یا کسی بھی ایکزائم سے ریلیٹیڈ تو آپ یوٹیوب چینل کو بھی ویسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی کوئیری ہے تو ہمیں اچھا لگے گا we would like to hear that آپ ہمیں mail کر سکتے ہیں